موسیقی رنبش آج سے شنبی 25 فروری اور سال 2020 سے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بولان میں قابض پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جڈپ ہوئی ہے جن میں دونوں طرف سے جانی نقصان کی اطلاع ہے کوئٹا میں بی ایم سی بحالی تحریر کی مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جن میں طلبات بھی شامل ہیں کوئٹا میں الپی جی سیلنڈر پٹنے سے چے افراد حلاق ہوئے ہیں ریڈیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوجستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبر بھی شامل ہیں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوجستان سے متعلق خبریں حکیم بلوج سے سنتے ہیں بولان میں قابض پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جڑپ ہوئی ہے دہ بلوجستان پوسٹ کے مطابق مسلح افراد اور فورسز کے درمیان جڑپ بولان کے علاقے جنبرو میں ہوا جس کے نتیجے میں دونوں اطراف سے جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں کوئٹا میں بولان میڈیکل کالج کے طلبہ اور ملازمین کی طرف سے بی ایم سی بحالی تحریک کے سلسلے میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے کالیسی سلسلے میں بلوجستان اسمبلی کے سامنے ہونے والے احتجاج کے دوران پاکستانی پولیس نے دعویٰ بھول کر درجنوں طلبہ و طالبات سمیت ملازمین کو گرفتار کر کے تھانہ منتقل کیا گرفتار مظاہرین میں طلبہ رہنما مہارنگ بلوج اور بلوجستان نیشنل پارٹی کے سنٹرل کمیٹی کے ممبر شمائلہ اسمائل بھی شامل ہیں اس دوران طلبات کی گرفتاری کے خلاف کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف سیاسی اور سماجی علکوں کی جانب سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے بلوجستان میڈیکل کالج کے طلبات کو گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ ناروہ سلوک کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے سغیر آئینی اور گناہوں نے عمل کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر پریس کانفرنس کر کے آئندہ لاعمل کا احلان کیا گرفتار طلبہ مارنگ بلوج نے تھانے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اس بار ہم اپنا احتجاج ضائع نہیں کریں گے اور پولیس کے تحویل میں اپنا احتجاج بڑھا دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر کو اس شرمناک حرکت کے لیے اپنے عہدے سے استیفہ دینا چاہیے 23 فروری کو سندھ بھر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سندھی کومپرس کارکنوں کی لاپتگی اور دیگر مسائل پر اہدراباد اور کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اس سلسلے میں جی اے سندھ قومی ماز آرے سر کی جانب سے مرکزی قائدین کی رہنمائی میں اہدراباد پریس کلپ کے سامنے ریلی کی صورت میں احتجاج کیا گیا اس میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے سندھ میں نو آبادکاری وسائل کے ستحصال مذہبی انتہا پسندی اور سندھ بھر سے جبری طور پر گنشدہ کیے گئے کومپرس کارکنان کی آزادگی کا مطالبہ کیا دوسری جانب کراچی پریس کلپ پر وائس فور مسنگ پرسنز آف سندھ سندھ نیٹورک اور مسنگ پرسنز کے لوائکین کی جانب سے ایک مشترکہ احتجاج کیا گیا جس کی رہنمائی وی ایم پی رہنمائی شازیہ چھانڈیو جسکم بشیر خان رہنمائی دیشی دین محمد خوصو جی اے سندھ تحریک رہنمائی مختیار سمرو لاپتہ افراد کے لوائکین و دیگر نے کی احتجاجی مظاہرے میں رہنمائوں نے جنسیوں کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا مظاہرے میں بلوچ ایکٹیویسٹس نے بھی اصلاح لیا جنہوں نے انسانیوکوک کے کارکن راشد حسین بلوچ اور دیگر لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھا رکھے تھے دو سال قبل کوئٹا میں کلی بنگلزئی سریعاب روڈ سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے رحمت اللہ لانگو ولد عبد المسجید بازیاب ہوئے ہیں رحمت اللہ لانگو کی رہائی کی تصدیق وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز نے کی ہے پنجگور میں لیویز اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے پچھلے دنوں اغوا کیے گئے دو افراد کو بازیاب کیا ہے لیویز اور پولیس نے دونوں مغویوں کو کراس فائرنگ کے نتیجے میں بازیاب کرایا تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے ایک اور کاروائی میں لیویز اور پولیس نے علاقے کے لوگوں کی مدد سے ایک چور کو زخمی آلت میں گرفتار کر کے کلاشن کوف برامت کر لیا ہے کوئیٹا میں مغربی بائی پاس پر گیٹس سلندر دھماکے سے پھٹنے اور آگ لگنے سے پانچ افراد علاق ہوئے ہیں علاق ہونے والے افراد کی عمریں تیس سے چالیس سال کے درمیان ہیں مقامی ذرائع کے مطابق گیٹس سلندر میں آگ الپی جی گودام میں لگا تھا کوئیٹا کے قریب کچھلاک میں روڈ اکسیڈنٹ میں ایک شخص علاق ہوا ہے اتھل میں سکن کے قریب ٹو ڈی کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک بچے سمیں تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں ہب میں کوسٹ گارڈ کے قریب کوچ اور کار میں تصادم کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے ایک علاقائی رہنماں ہلاک ہوئے ہیں لورا لائی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سرکل چیئرمن واپڈا لورا لائی عبدالجلیل اتھمان خیل کو قتل کر دیا ہے نوشکی میں نوشکی پل کے قریب ٹو ڈی کار اور موٹر سائیکل کے درمیان میں تصادم کے نتیجے میں ڈگری کالج کے دو طلبہ زخمی ہوئے ہیں پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنماوں نے کہا ہے کہ قوم پرستوں نے ہمیشہ صوبے میں نفرتوں کی سیاست کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائد سیاسی جماعت ہے جس نے نفرتوں کے خاتمے کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور پیپلز پارٹی تمام زبانے بولنے والوں کا خوبصورت گلدستہ ہے قوم پرست دراصل پیٹ پرست ہیں کوئٹ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے کامیاب ہونے والی قوم پرس پارٹی نے وفاق سے ملنے والے دس ارب روپے کے فنڈ صرف وڈ میں خرچ کیے ہیں یہ تیر حکیم بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارڈ اللہ پیش کریں گے شاور میں محکمہ انستاج دشدگردی کے مبینہ مقابلے کے دوران تین ماہ قبل گھر سے اٹھائے گئے کاسادار پورس کے اہلکار ادنان شنواری کے علاقت کے قلاب ورسہ اور اہل علاقہ کا لنڈی کوتل میں پاکستان اپگان شارعہ پر درنا دوسرے روز بھی جاری رہا ہے دوسری طرف جالی مقابلے میں قتل کیے گئے دوسرے شہری زائر اللہ کے ورسہ اور علاقہ مکینوں نے چار صدہ میں اعتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ زائر اللہ کو دو ماہ قبل سیکورٹی داروں نے گھر سے اٹھایا تھا جبکہ جمعے کے شب اسے پشاور میں ایک جالی مقابلے کے دوران قتل کر دیا ہے پاکستان کے نئے اٹارنی جرنل بیرسٹر قالد جاوید کان نے جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کے ریپرنس میں حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ اس کیس میں مپادات کا ٹکراؤ ہے اٹارنی جرنل کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جرنل آمر ریمان کے اس کیس میں تیاری ہے اور حکومت کو انہیں وکیل مقرر کرنے کی درکاس دی ہے عدالت سے استدہ ہے اس کو قبول کیا جائے پاکستان کے وزیر کارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کچھ طاقتیں کتے میں استقام کی کوائش مند نہیں ہیں اسی لئے امریکہ اور طالبان کے مابین اپگان امن معاہدے کے راہ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں جن کے حوالے سے واشنگٹن کو آگا کر دیا ہے کہ وہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان امر معاہدہ نہ ہو اور بم دماغے اور کون ریزی ہوتی رہے یورپی یونین کانسل نے ایک اہم اجلاس کے دوران سال 2020 کے اپنے ترجیہ کے فیرس ترتیب دے دی ہے جس میں مسئلہ کشمیر کو شامل نہیں کیا ہے واضح رہے یہ کانسل تمام ممبر ممالک کے حکومتی عودداروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے یورپی یونین کے کارجہ پالیسی، تحفظ اور انسانی حقوق سے متعلق پیصلے کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے امریکہ کے صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کے کشیدگی میں کمی اور کامیاب اتفاق رائے کے بعد مذاکرات اتمی شکل اکتیار کرنے پر معاہدے پر دستکت کر دوں گا قبر رسان ادارے اے ایپ پی کے مطابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ افغان امن عمل کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو میں معاہدے پر دستکت کر دوں گا ایران میں ایک عدالت نے تین شہریوں کو حکومت مقالب اتجاجی مظاہروں میں اس سا لینے کے پاداش میں سزائے موت کا حکم دے دیا ہے انہوں نے گزشتہ سال نومبر میں تیل کی قیمت میں اوشربہ اضافے کے قلاب ملک گیر اتجاجی مظاہروں کے دوران میں گرفتار کیا گیا تھا تینوں اپراد کو اسلامی جمہوریہ ایران کے قلاب بلو اور آتش زدگی کے الزامات میں قصور وار قرار دے کر پانسی کی سزا سنائی گئی ہے امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ دو روزہ دورے پر پیر کی صبح بارت پہنچے ہیں ان کے امرہ ان کے آئلیا ملینیا ٹرمپ اور سابزادی انہوں کا ٹرمپ بھی بارت آئی ہیں اس موقع پر ڈولنڈ ٹرمپ نے دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم کا ابتدا کیا اور کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ار ملک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بارڈر کو کنٹرول اور محبوس کرے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دیشتگردوں کو روکنے اور ان کے نظریے سے لڑنے کے لیے امریکہ اور بارت ایک ساتھ کام کرنے کے لیے پروزم ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ کام نے انہیں گہر ملکی میڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ تیران میں کرونا وائرس کے پیلاوں کے قبر نشر کر کے عام انتقابات میں عصہ لینے والوں کی اوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ایرانی سپریم لیڈر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ منفی پروپکنڈا چند ماہ قبل شروع ہوا اور انتقابات کے قریب آتے ہی اس میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا بارتی فضائیہ کا ایک لڑا کا تیارہ گوہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے بارتی ذرہ ابلاغ کے مطابق بارتی فضائیہ کا مگ 29 کے لڑا کا تیارہ مغربی بارتی ریاست گوہ میں گرا بارتی اکام کے مطابق تیارہ تربیتی مشن کے دوران آجسے کا شکار ہوا ہے البتہ آجسے میں پائلٹ تیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے چین سے پہلنے والے مہلک کرونا وائرس سے ایران میں پچاس اپراد علاق ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا بر میں علاقتوں کی تعداد دو ہزار چیسو سے زیادہ ہو گئی ہے ایران کے نیم سرکاری نیوز ایجنسی ارنہ نے ایک رکن پارلیمنٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے مذہبی طور پر مقدس شہر کم میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچاس ہو گئی ہے رکن پارلیمنٹ نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ علاقتوں کی اصل تعداد چھپا رہی ہے اور کم میں بڑی تعداد میں لوگ اس وائرس سے علاق ہو گئے ہیں جبکہ ایرانی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد بارہ ہے اور ایک سٹھ اپراد تاثر ہیں دوسرے طرف کوئت اپگانستان اور بہرین میں بھی کرونا وائرس پہنچ گیا ہے اور ان ممالک نے اپنے ہاں کرونا وائرس کے کیس کی تزدیک کر دیئے کوئت میں تین جبکہ اپگانستان اور بہرین میں ایک ایک مریض سامنے آیا ہے چین میں بھی مزید ایک سو پچاس اپراد کرونا سے علاق ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں علاقتوں کی تعداد دو آزار پانچ سو بیانوے جبکہ مریضوں کی تعداد ستتر آزار ایک سو پچاس ہو گئی ہے پلستینی مضامت کاروں نے گزا کے سرد پر اسرائیلی پوجیوں کے ساتھ جڑپ کے بعد اسرائیل کے جنوبی علاقے کے جانب کم سے کم بیس راکٹ فائر کیے ہیں پوری طور پر کسی پلستینی گروپ نے اسرائیل پراتوار کو اس نئے راکٹ عملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے دوسرے طرف گزا اور اسرائیل سردی بار پر اسرائیلی پوجیوں کی فائرنگ سے ایک اور پلستینی زکمی ہو گیا ہے کیتولک مسیحوں کے روانی پیشوا پاپ پرنسس نے مشرق وستہ آمن منصوبے کو گیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے قبردار کیا ہے کہ مشرق وستہ میں گیر منصفانہ اسرائیلیوں اور پلستینیوں کے درمیان نئے تنازات کا باعث بنے گا اس حوالے سے پوپ پرانسس کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی اور پلستینیوں کے درمیان تنازے میں گیر منصفانہ عل سے پیدا ہونے والے قطرات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتیاد نے یمن کے بندرگاہ الادیدہ پر اوسی ملیشیا کے بارود سے لدی ایک کشتی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے عرب اتیاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ اتیادی پورسز نے ایک یقینی عملے کا پتہ چلا لیا تھا شدید نقصانات کے پیش نظر عرب اتیادی پورسز نے بیر امر میں اس کشتی کا سراغ لگانے کے بعد اسے تباہ کر دیا ہے عالمی مالیاتی پنڈ آئی ایم ایپ نے کرونا وائرس کے وبا کو عالمی معیشت کے لیے مزید قطرناک قرار دے دیا ہے آئی ایم ایپ کے سربراہ نے جی ٹوئنٹی ممالک کے وزراء کزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں کو مطلع کیا ہے کہ پہلے سے ہی کمزور عالمی معیشت کو محلک کرونا وائرس کے وبا سے مزید قطرہ لائق ہو گیا ہے اور عالمی معیشت کے متوہکہ بہالی کا امکان انتہائی نازک ہے ملیشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق مہاتیر محمد نے ملک میں سیاسی گرمہ گرمی اور سابق وزیر آزم انور ابراہیم سے اقتلابات کے بعد عوضے سے استیفہ دینے کا اعلان کر کے استیفہ ملیشیا کے بادشاہ کو بجوا دیا ہے مہاتیر محمد نے انور ابراہیم کے جماعت کے ساتھ اتیاد بھی توڑ دیا ہے آج فیلیو گلوٹن کا یہی پر اختام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبرس کے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں